اگر آپ بھی اپنے گھر کی بنیادوں کے اوپر پنت بیم بنوانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات فرام کرے گی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا سر یا کتنا لگا بجری کتنی لگی لیبر کی کتنی کانسٹ آئی اور ریت آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی معلومات انشاءاللہ ملتی رہے گی السلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد نواز اور آپ یوٹیوب پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈ ڈیسٹینڈر دوستو یہ جو ہمارا ایریہ ہے یہ چھے مرلے کا ہمارا ایریہ ہے آپ کا چاہے تین مرلے ہے یا دس مرلے ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا آپ کا ٹوٹل کتنا خرچائے گا اس پلیٹ پیم سے یہ رہتا ہے کہ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ ایک دم سے مضبوط ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ہم نے اس میں مین سر یا لبائی میں یوز کی ہے وہ دوستو ہے چار سوتر والا اور جو اوپر رنگ ہے یہ دو سوتر کا سر ہم نے یوز کی ہے اور ایک رنگ سے دوسرے رنگ تک تریباً جو فاصل ہے یہ آٹھ ہنچ کا ہے کچھ لوگ چینج کا بھی رکھتے ہیں ہم نے چار سریعہ یوز کی ہیں لمبائی میں دو اوپر کی طرف دو نیچے کی طرف کچھ لوگ چار سریعہ اوپر یوز کرتے ہیں چار نیچے یوز کرتے ہیں اس سے مضبوطی اور بڑھ جاتی ہے لیکن یہ بھی انشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو ایریا ہے یہ چھ مرلے کا گھار ہے اس میں ہمارا جو سریعہ لگا ہے چار سوتر کا جو لمبائی میں ہے وہ دو سو لگا ہے چار سو نوے کلو تو تریباً دو سو تیس روپے میں ایک کلو سریعہ مر رہا ہے کچھ ہریعہ میں دو سو پچیس روپے میں بھی ایک کلو سریعہ مر رہا ہے تو تریباً ہم نے چار سو نوے سریعہ جو ہے دو سو پچیسے ملٹی پرائی کرتے ہیں یہ دوستو ہمارا سریعہ کی کاسٹ آتی ہے ایک لاکھ دس آزار ایک لاکھ دس آزار کا ہمارا سری آیا ہے چار سوتر والا جو کی لمبائی میں آپ دیکھ رہے ہو اور جو دو سوتر رنگ ہیں یہ دو سوتر کا سری ہے یہ ہمارا سری آیا ہے چار سو پچاس کیجی تریباً بہتر آزار کا ہمارا یہ والا سری آگیا ہے اگر آپ تین سوتر کا رنگ بنوانا چاہو تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن زیادہ جو پلنٹ بیم رنگ یوز ہوتا ہے وہ دو سوتر کا سری یہی استعمال ہوتا ہے سیمٹ کی بات کرتے ہیں دوستو ہمارا سیمٹ کے لگے ہیں پچاس بیک یہ جو ہمارا پلنٹ بیم ہے اس کی نو انچ بھئی نو انچ ہے نو انچی یہ انچ ہے نو انچی یہ چوڑا ہے جی آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ہمارے سیمٹ کے لگے ہیں پچاس بیک ایک آزار پچاس کا ایک سیمٹ کا بیک مل رہا ہے تریباً باوان آزار کا ہمارا سیمٹ لگا ہے اگر دوستو ریت کی بات کریں تو ہماری ایک بڑی ٹرالی لگی ہے اگر آپ چھوٹی ٹرالی منگوا گئے تو آپ کی دو ٹرالی لگ جائیں گے تریباً دس سے بار آزار کی ہماری ریت لگی ہے اب یہ آپ دیکھ رہو ماشاءاللہ یہ برائی ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی پائیدار اور مضبوطی ہو جاتی ہے اگر آپ کی بنیادیں زمین سے تریباً چھے فٹ جب پانچ فٹ انچی ہیں تو دوستو یہ پھر بیم آپ نے لازمی بنوانا ہے ڈی پی سی میں یہ رہتا ہے کہ اگر آپ کی بنیادیں نیچے ہیں تریباً تین فٹ کی ہے یا دو فٹ کی ہے پھر آپ ڈی پی سی ڈالو اس میں سریع جوز نہیں ہوتا پلنٹ بیم کی کاس زیادہ آ جاتی ہے لیکن یہ جو آپ کا مکان کا فاؤنڈیشن ہے ایک دم سے مضبوط ہو جاتا ہے اب میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں بجری ہماری لگی ہے دو سو پچیس سے لے کر دو سو چالیس کیوبک فٹ ہم نے اس میں شامل کر لیتے ہیں دو سو پچاس کیوبک فٹ بجری سو روپے میں ایک کیوبک فٹ بجری کا مل رہا ہے تریباً ہماری پچیس ہزار کی بجری آئی ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں شٹرنگ کی جو سائیڈ پر جو شٹرنگ لگاتے ہیں یا جو لیبر ہے اس پر دوستو ہماری کاسٹ آئی ہے تیس ہزار آپ کیریہ وائز پانچ دس ہزار کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ہمارے ایریا میں ہماری یہ جو کاسٹ آئی ہے تیس ہزار خرچہ ہوا ہے اونلی یہ جو پلنٹ بیم ہے اس کا سریعہ بندنے کا اس میں بھرائی کرنے کا نیچے جو آر ایڈی انٹ کا ورک ہوا وہ علید ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ اگر آپ بھی اپنے گھر میں فاؤنڈیشن کے اوپر پلنٹ بیم بنوانا چاہتے ہو تو آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ آئے گا یہ دوستو ہمارے ٹوٹل جو خرچہ ہے چھ مرلہ کے گھر پر دو لاکھ پچاسی ہزار پہ دو لاکھ پچاسی ہزار ہمارا خرچہ ہے یہ نو بھائی نو انچ کا جو بیم ہے ہمارا جو مکمل ہوگیا ہے دوستو تین مرلہ پانچ مرلہ یا چھ مرلہ کے گھر پر ٹوٹل کتنا خرچہ ہوتا ہے میں آر ایڈیوز پر ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پر لگا دوں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہو تو آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات مل جائے گی اگر آپ سیمٹ کے بلاک کتاز اترین ریٹ جانا چاہتے ہو تو وہ ویڈیو بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات مل جائے گی دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کمیٹس کرو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کروں گا اللہ حافظ